اسلام علیکم سب سے پہلے بھائی محمد شاہد خان صاحب کو ممار الباد جن دنوں میں ان کی دائری تلتیب ہا رہے ہیں ہم لوگ لگاتا ان کی تحریر پر رہے تھے واقعی وہ بڑی اس وقت لوگ خوف زدہ تھے اور ان دنوں میں نے یا پھر لگاتا میں نے بہت سارے پتار بھی کہیں اور نظمیں کی لئی ان دنوں میں نے جو نظمیں کہی تھی کورونا وائرس پر اس کے دو پر اور اس کے بعد تکری خضر کی پیش رہا تھا اس کرونا سے نہ تھم جائے صدای ہستی اس کرونا سے نہ تھم جائے صدای ہستی یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی ناؤ گردار میں ہے دے مجھے ساحل مولا ناؤ گردار میں ہے دے مجھے ساحل مولا چک معزن در مسجد ہے مقفل مولا چک معزن در مسجد ہے مقفل مولا خون کے آنسو پہاتا ہے میرا دل مولا کیسے آفات سے ہستی کو بچائے ہستی یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی مقفل اگل اس کے بعد میں غزر پیش کرتا ہوں کہ روٹھیں یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی میری آنکھوں کی میری دل کی دعا ہے مقصود میری آنکھوں کی میری دل کی دعا ہے مقصود ربِ آلہ سے مخاطب یہ نوا ہے مقصود زندگی ہے کہ خطاؤں کی سزار ہے مقصود روٹھیں نمہوں کو محبت سے منعے ہستی یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی یہ بلا کھینچتی ہے میری قبائے ہستی چار میسے ملاحظہ کریں جس پہا برادر شکیر صاحب نے کچھ جملے ہدا کیے مجھے آواز دینے سے قفل کوشش کروں گا اس حصار میں خود کو رکھوں چار میسے ملاحظہ کریں بابِ احساس کھولتا ہوں میں بابِ احساس کھولتا ہوں میں جو ہے دل میں وہ بولتا ہوں میں بابِ احساس کھولتا ہوں میں جو ہے دل میں وہ بولتا ہوں میں جو ہے دل میں وہ بولتا ہوں میں جن کی جو ہے دل میں جو ہے دل میں وہ بولتا ہوں میں غیر ممکن ہے جن کی پہمائش بات احساس کھولتا ہوں میں جو ہے دل میں وہ پولتا ہوں میں غیر ممکن ہے جن کی پیمائش ان کو لفظوں میں دولتا ہوں میں غیر ممکن ہے جن کی پیمائش ان کو لفظوں میں دولتا ہوں میں غلل کا مطلب کچھ نواز کیا ہے خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں تماش بین ہے دنیا شریع کے حال نہیں تماش بین ہے دنیا خیال بہت بہت شکریہ انظر بھائی خیال ہے مجھے اس کا اسے خیال نہیں تماش بین ہے دنیا شریع کے حال نہیں ہمارے سامنے تاریکیوں کا لشکر ہے ہمارے سامنے تاریخیوں کا لشکر ہے ہمارے پاس کوئی روشنی کی ڈھال نہیں ہمارے پاس کوئی روشنی کی ڈھال نہیں اور اسے تو دیر تلک آنسوںوں سے دھونا ہے توجہ جاتا ہوں اسے تو دیر تلک آنسوںوں سے دھونا ہے یہ اعتماد کا خون ہے کوئی گھرار نہیں یہ اعتماد کا خون ہے کوئی گھرار نہیں اسے تو دیر تلق اور اپنے بزاج کا اکشر کہ دیئے جلانے کی خواہش مگر نہیں جاتی دیئے جلانے کی خواہش مگر نہیں جاتی میں جانتا ہوں مناسب ہوا کی چال نہیں میں جانتا ہوں مناسب ہوا کی چال نہیں دیئے جلانے کی خواہش مگر نہیں جاتی میں جانتا ہوں مناسب ہوا کی چال نہیں میں جانتا ہوں مناسب ہوا کی چال نہیں اسے تو دیر تلق آسموں سے دھونا ہے یہ اعتماد کا خون ہے کوئی کلال نہیں یہ اعتماد کا خون ہے کوئی کلال نہیں کمال ہے صاحبہ اسے تو دیر تلق آسموں سے دھونا ہے یہ اعتماد کا خون ہے کوئی گلال نہیں یہ اعتماد عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خون بہا مانگے عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خون بہا مانگے ہمیں تو صبر ہے صابر ہماری آل نہیں ہمیں تو صبر ہے صابر ہماری آل نہیں عجب نہیں کہ یہ کل تجھ سے خون بہا مانگے ہمیں تو صبر ہے سابر ہماری آج نہیں اور شیر منابزہ کریں کہ یہ کس کے پیروں تلے ڈال دی ہے خات میری یہ کس کے پیروں تلے ڈال دی ہے خات میری فنا کے نام پر منظور یہ زوال نہیں فنا کے نام پر منظور یہ زوال نہیں اب بہت ملول ہے رقاصہ حیات کا دل کہیں پہ سرح ندارت کہیں پہ تال نہیں کہیں پہ سرح ندارت بہت ملول ہے رقاصہ حیات کا دل کہیں پہ سرح ندارت کہیں پہ تال نہیں یہ اتنا ٹوٹا کہ سورت بدل گئی اس کی یہ اتنا ٹوٹا کہ سورت بدل گئی اس کی جو دل کا حال ہوا ہے وہ حسب حال نہیں جو بلکہ حال ہوا ہے وہ حق پہ حال نہیں مقتہ خاص طور جو جاتا ہوں وہ تبتی ریت پہ ننگے بدن سلا ہی دیا وہ تبتی ریت پہ ننگے بدن سلا ہی دیا میں چیختہ رہا مخصود ہوں بلا نہیں میں چیختہ رہا مخصود ہوں بلا نہیں باہ 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 مخصود صاحب نے بہت ہی تیور ہو خالص جلالی لہجے میں غزل پیش کی اور میں چونکہ ان کے خاندانی پس منظر سے بھی باقف ہوں بڑے بہدروں کا خاندان رہا ہے جمشید پل میں بڑا ان کا نام ہے اور جب یہ شیر پڑھتے ہیں مجھے ان کے خاندان کی خاص صاحبی بھی صاحب دکھائی دیتی ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں سچے اور حالہ سے آنکھیں ملا کے شیر کہتے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے واقعاً ایک سما بادا ہے اور مشاہرے کے بیقار کو مزید بلندی عطا کی ہے حضرت ایک شاید دوہا میں جو مجھے بہت عزیز ہے اور جس کی ایک ایک مزرے پہ میں پر یعنی گھنٹوں اس کا لطف لیتا ہوں سہلِ ممتنہ میں جادو پیدا کرنا سہلِ ممتنہ میں جادو پیدا کرنا اور معمولی لفظوں میں معنی کے نئے نئے ممکانات پیدا کرنے کا انہر اگر کسی کو آتا ہے تو اس کا نام عاصف شفی ہے میں بہت ہی عدب کے ساتھ اعترام عدب و اعترام کے ساتھ التجا کرتا ہوں ان کے وہ تشریف لائیں افتخار عارض میرے پسندیدہ شاعر ہے ان کے چار مصروں کے ساتھ کہ ہامی بھی نہ تھے ہامی بھی نہ تھے منکرِ غالب بھی نہیں تھے ہم مہلِ تزبزب کسی جانب بھی نہیں تھے ہم مہلِ تزبزب کسی جانب بھی نہیں تھے اس بار بھی دنیا نے حدف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شاید مصاحب بھی نہیں تھے سب سے پہلے شاہد بھائی کو کتاب کی اشارت سے بار مبالک بات پیش کرتا ہوں اور صاحب صدق کی جائزت سے چار اشار گمانے وحشت و آزار جانا چاہیے تھا گمانے وحشت و آزار جانا چاہیے تھا مجھے سہرہ کے بھی اس پار جانا چاہیے تھا گمانے وحشت و آزار جانا چاہیے تھا مجھے سہرہ کے بھی اس پار جانا چاہیے تھا خبر ملتی پسر دیوان کتنی وحشتیں ہیں خبر ملتی پسے دیوار کتنی بحشتیں ہیں میرا سایہ سرے دیوار جانا چاہیے خبر ملتی پسے دیوار کتنی بحشتیں ہیں میرا سایہ سرے دیوار جانا چاہیے اور ابرتی روپتی آواز کی صورت ہی اس تک ابرتی روپتی آواز کی صورت ہی اس تک محبت کا کوئی اظہار جانا چاہیے تھا اور خبر سن کر کہ وہ مدے مقابل آ گیا ہے تجھے یاصف اسی دن ہا جانا چاہیے خبر سن کر کہ وہ مدے مقابل آ گیا ہے تجھے یاصف اسی دن ہا جانا چاہیے تھا تمام ہونا ہے قصہ سکندری والا قیام سب کا ہے دنیا میں آزی والا جائے پھرتے ہو قصہ جہان کے آگے جائے پھرتے ہو قصہ جہان کے آگے پڑا رہے ہو سبق بھی ہمیں خودی والا چھے سکا نہیں ایک پل بھی وقت کے آگے وہ شخص خود کو سمجھتا رہا صدی والا اور شیئر دیکھیں کہ نہ پہرے دار کوئی اور نہ جان کو خطرہ نہ پہرے دار کوئی اور نہ جان کو خطرہ سکون کی نیم تو سوتا ہے چھابڑی والا اور یہاں پہ روز کئی خواب قتل ہوتے ہیں یہ شہر لگتا نہیں مجھ کو زندگی والا ہم اس پہ جان بھی اپنی نساق کر دیں گے ہم اس پہ جان بھی اپنی نساق کر دیں گے بڑائے ہاتھ اگر کوئی دوستی والا اور مقتد ہے کہ تمہارا درد بٹائے گا بس وہی عاصف تمہارا درد بٹائے گا بس وہی عاصف وہ ایک شخص جو بیٹھا ہے بانسری والا تمام ہونا ہے قصہ سکندری والا قیام سب کا ہے دنیا میں آسف وہ بہت دیر سے اپنی داد روکے بیٹھے دے گا اب مزید روکنے کی صورت میں وہ شاید اس کو سہار نہیں باتے اس لیے جانا سکنی ہے حضرات حضرات اب مشاہرہ گویا اپنے عبدتام کو پہنچنے والا ہے پخت چن شورہ رہے گئے ہیں جو سمجھ لیجئے کہ دوحہ کی اردو شائری کی آبرو ہیں میں انہیں دعوت دینے کا شرف حاصل کرنا ہوں گو کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے نظامت تو میں محمد شاہد خان صاحب کے حکم کے زور پہ کرتا ہوں یہ کوئی کام لیتے نہیں ہیں اس کا حکم دیتے ہیں لہٰذا وہ اور ظاہرہ کے تاب بھی نہیں ہوتی ہے کہ ٹالہ جا سکے میں دوحہ میں اردو شائری اور بالخصوص آسان اور سہل شائری کیلئے جو نام بہت معروفہ اور جنہیں ہم آپ بہت عزیز رکھتے ہیں اور انہیں بار بار سننا چاہتے ہیں بلا شباہ وہ نام جنابِ ایجاز حیدر صاحب کا ہے جو ہماری خوشبختی سے آج کی اس نششت میں موجود ہیں میں ہمیں افتخار عارف کے ان چار بسروں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ابھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے ابھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو باید نہیں ہوگی ہم سے دل کے معبود جبینوں کے خداوں سے الگ دل کے معبود جبینوں کے خداوں سے الگ ایسے عالم میں عبادت نہیں ہوگی اللہ علیہ وسلم وقت میں یہ شکار ہوئے اس برز کا اور حمدللہ بحال بھی ہوئے تو اللہ کے کرم اور اپنی کرونا ڈائیڑے کی وجہ سے عبادت ہے میں مہت مباری مبارد دیتا ہوں آپ کو تو سائد ایس ادارت کی اجازت سے تاج میں ہو بھی سکتا ہے تاج میں ہو بھی سکتا ہے ہیرہ کھو بھی سکتا ہے ہیرہ کھو بھی سکتا ہے ہیرہ کھو بھی سکتا ہے یہی کمال ہے اور جا کے بھاگ تو مان نہ کر جا کے بھاگ تو مان نہ کر بخت ہے سو بھی سکتا ہے اور آنکھ پہ رہنے والے سن جا کے بھاگ تو مان نہ کر بخت ہے سو بھی سکتا ہے آنکھ میں رہنے والے سن آنکھ میں رہنے والے سن عشق ڈبو بھی سکتا ہے آنکھ میں رہنے والے سن آنکھ میں رہنے والے سن عشق ڈبو بھی سکتا ہے اور وہ کہار بھی ہے لیکن وہ کہار بھی ہے لیکن بندہ رو بھی سکتا ہے وہ کہار بھی ہے لیکن بندہ رو بھی سکتا ہے اور ایک غزم جو کرونائی دور میں ہی ہوئی تھی شروع شروع کے جو دن تھے مطلع ہے کہ اب کوئی بات ملاقات پہ مت چھوڑیے گا اب کوئی بات ملاقات پہ مت چھوڑیے گا حال کہہ دیجے گا حالات پہ مت چھوڑیے گا اور گاتے رہیے گا کڑی دھوپ میں بھی نغمہ عشق اب جنو موسمیں برسات پہ مت چھوڑیے گا باتے رہیے گا کڑی دھوپ میں بھی نغمہ عشق اب جنو موسمیں برسات پہ مت چھوڑیے گا چشم حیرت میں نمی رکھیے گا چشم حیرت میں نمی رکھیے گا چشم حیرت میں نمی رکھیے گا وزدان کی بھی رات سارے ہی کرامات پہ مت چھوڑیے گا شہر میں رکھیے گا کچھ پیڑ لگانے کی جگہ شہر میں رکھیے گا کچھ پیڑ لگانے کی جگہ یہ فریضہ بھی مضافات پہ مت چھوڑیے گا شہر میں رکھیے گا کچھ پیڑ لگانے کی جگہ یہ فریضہ بھی مضافات پہ مت چھوڑیے گا اور یار جب دھان میں آ جائے وہیں کیجئے رکھ جشن اب صورت حالات پہ مت چھوڑیے گا بے سبب ٹوٹ بھی جاتی ہے کبھی بات کہیں بے سبب ٹوٹ بھی جاتی ہے کبھی بات کہیں دوست اچھا ہو تو اس بات پہ مچ ہوتی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ نے سبوں پوٹ بھی جاتی ہے کبھی بات کہیں دوست اچھا ہو تو اس بات پہ مچ ہوئی ہے جو بھی ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا ہے در یعنی دل مہموں خیالات پہ مچ ہوئی ہے اب کوئی بات ملاقات پہ مر چھوڑیے گا حال کہہ دیجئے گا حالات پہ مر چھوڑیے گا گاتے رہیے گا کڑی دھوپ میں بھی نگمہ عشق گاتے رہیے گا کڑی دھوپ میں بھی نگمہ عشق اب جنو موسم برساد پہ مر چھوڑیے گا بہت ہندہ اجازہ ایدر صاحب نے بہت ہی بہترین غزت سے ہمیں نوازہ ہم ان کے مشکور ہیں شاعری دراصل اس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ دل سے نکلے اور دل پہ اثر پھرے بلا شبہ ان کے اشاعر بلکل اس دل ریزت بردل خیزت والی کیفیت رکھتے تھے اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مشاعرے کے آن کو بلند کیا حضرات دوہا خلیجی ممالک میں اردو شیر و عدب کے حوالے سے ایک نمائع حصیت کا حامل شہر ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندروں سے ریزت ہے اور اس کی وجہ دراصل یہاں پہ مختلف اردو کے فروغ کے لیے سنگرم مختلف تنظیموں کا اس میں بڑا حصہ ہے اور اردو کے نمائع شعورہ کا بھی نمائع کردار ہے بز میں اردو قطر کے انتہائی اہم ظلمدار جناب احمد اشفاق صاحب ہمارے پیش موجود ہیں بہت ہی خوشگوار لہجے کے شاعر اور احتجاجی آہن کے ساتھ شیئر کہنے والے جناب احمد اشفاق صاحب سے میں مہت دبانہ اعتماد کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کے اس مشاہدے کو سر فراز فرمائیں یہ چار مسرے میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ کیسے کیسے خواب سجے ہیں دیکھو تو کیسے کیسے خواب سجے ہیں دیکھو تو آنکھوں میں کچھ رنگ نئے ہیں دیکھو تو آنکھوں میں کچھ رنگ نئے ہیں دیکھو تو میں نے تمہاری قربت کی سرشاری میں میں نے تمہاری قربت کی سرشاری میں کیسے اچھے شیئر کہے ہیں دیکھو تو بہت شکریہ شاہید بھائید شاہید بھائید کو مبارک بات کی کتاب کے لیے اور دین آبیس پتر کی اجازت سے مطلع یہ مرض کیا ہے کہ وقت کا حکمران چہرے پر وقت کا حکمران چہرے پر جبر کی داستان چہرے پر وقت کا حکمران چہرے پر جبر کی داستان چہرے پر اور شیر اکس کیا ہے کہ جسم پر ٹوٹتی حویلی ہے جسم پر ٹوٹتی حویلی ہے ٹوٹتا خاندان چہرے پر اور دشمنی کے لیے سجا لینا دشمنی کے لیے سجا لینا آئینے کی دکان چہرے پر دشمنی کے لیے سجا لینا آئینے کی دکان چہرے پر تنبی تحزیب کا لبادہ ہو اور اردو زبان چہرے پر اور اردو زبان چہرے پر اور یہ شرح ارس کیا ہے کہ دیکھئے ہوں جو دیدے بینا دیکھئے ہوں جو دیدے بینا روٹی کپڑا مکان چہرے پر دیکھئے ہوں جو دیدے بینا روٹی کپڑا مکان چہرے پر اور شرح ارس کیا ہے کہ شخصیت آئینہ بھی ہوتی ہے شخصیت آئینہ بھی ہوتی ہے بات کے درمیان چہرے پر شخصیت آئینہ بھی ہوتی ہے شخصیت آئینہ بھی ہوتی ہے بات کے درمیان چہرے پر دل میں کچھ اور زبان پر جو کچھ دل میں کچھ اور زبان پر جو کچھ ہے تیرے بدگوان چہرے پر دل میں کچھ اور زبان پر جو کچھ ہے تیرے بدگوان چہرے پر ٹوٹا جسم ٹوٹی امید ٹوٹا جسم ٹوٹی امید پیاس لگ پر تھکان چہرے پر ٹوٹا جسم ٹوٹی امید پیاس لگ پر تھکان چہرے پر اور آخر شہر سنا کے اجازہ چاہوں گا کہ جانے کس کے لئے پریشاں ہوں جانے کس کے لئے پریشاں ہوں جانے کس کا ہے دھیان چہرے پر جانے کس کے لئے پریشاں ہوں جانے کس کا ہے دھیان چہرے پر بہنچو حضرات احمد اشفاق صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا ہم ان کے مشکور ہیں اب ہمارے بیچ محضر چار نام رہ گئے ہیں اور جس میں کے صدر محترم بھی ہیں مجھے یہ شاید صدر محترم میں مانے خصوصی کی تقلیل کے بعد اپنا کلام سنائیں گے یا اسی تسلسل میں ان کو بھی اپنا کلام سنائیں گے میرا خیال ہے کہ آج نظمیں ہمیں اچھی اچھی سننے کو ملے گی حضرات دوہ میں ایک عدیب ایک شاعر ایک مقرر ایک ناظم یہ چاروں خوبی ہیں اگر آپ کسی کی شخصیت میں جھوننا چاہیں گے تو بلا شبہ و شخصیت جناب ندیم محلی صاحب کی ساتھ سے معتبانہ التناس کرتا ہوں افتقار چار مصروں کے ساتھ عذابِ وحشتِ جان کا سلا نہ مانگے کوئی عذابِ وحشتِ جان کا سلا نہ مانگے کوئی نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی سب سے زیادہ اللہم دون جل کے آئے ہیں بہت سب سے زیادہ اللہم دون جل کے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہی حسبِ روایت جملہ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ شاہد خان صاحب سچ میں مبارک بات کے قابل ہے بے شکر 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 لیکن وہاں ہم لوگ نام جل رہے تھے چار مہینے سترہ دن ہمیں خروں کے اندر قید رہے اور بڑے برے حالات وہاں پر دیکھے ہم نے ان کا مشاہدہ کیا معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے وہاں پر بہت بری صورتحال ہے تو اس دوران جب ایک تو کسٹیں شاہد بھائی کے جب نگاہ سے گزنی تو عورت بے پریشان ہوئی تو مجھے یاد کہ میں نے فون کیا شاہد بھائی کو تو مجھے بڑا اچھا لگا ایک باعمد آدمی نے جو خود وہ عزیت جھیل رہا تھا ہم لوگ صرف لوگ ڈاؤں جھیل رہے تھے لیکن وہ تو اس مرض سے لڑ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے ہمیں بڑی مطلب حمد دلائی اور حوصلہ دیا اور ایک آرین بھائی کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور آپ جلدی آئیئے تو مجھے سب سے اچھی بات شاہد بھائی کی یہ ہی لگی کہ وہ خود حوصلہ مند ہیں اور حوصلہ افضائی یہ ان کا شیوہ ہے اور اس کتاب نے یہ ثابت کیا ہے جب آئندہ یہ لکھا جائے گا کہ دو حق تک کی عردلی تاریخ کو یا کرونا کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد بھائی کے نام دو ریکارڈ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ کرونا کی ڈائری کے پہلے آدمی جنہوں نے لکھی اور نو مہینے کے بعد پہلے آدمی جنہوں نے فیزیکل ڈسٹینس کا ثیان رکھتے ہوئے ایک فیزیکل نشست منعبید کی بینا تو صدق آپ کی جانت سے دو تین تازشیں رہو لے پس بس کہ بلائے ناگہانی ہو گئی ہے بلائے ناگہانی ہو گئی ہے کہانی اب زبانی بلائے ناگہانی ہو گئی ہے کہانی اب زبانی ہو گئی ہے اور تماشا بن گئی آنکھیں ہماری کہ تماشا بن گئی آنکھیں ہماری یہ بینائی پرانی ہو گئی ہے تماشا بن گئی آنکھیں ہماری یہ بینائی پرانی ہو گئی ہے اور وہ ہم کو یاد کرتا ہے مسلسل وہ ہم کو یاد کرتا ہے مسلسل یہ کیسی بدگمانی ہو گئی ہے وہ ہم کو یاد کرتا ہے مسلسل یہ کیسی بدگمانی ہو گئی ہے اور سبھی کردار مرنے لگے ہیں کہانی پرانی ہو گئی ہے اور یہ ایک شیر ایسی ہو گیا کہ یہ سورج بھی سہانہ ہو گیا ہے یہ سورج بھی سوہانہ ہو گیا ہے زمیں بھی آسمانی ہو گئی ہے سورج بھی سوہانہ ہو گیا ہے زمیں بھی آسمانی ہو گئی ہے اور ایک ازل کے تین چار شہر اور سورج کے بات حکمت تمام کہ تعبیر تھی اس رات جو خوابوں سے گری تھی تعبیر تھی اس رات جو خوابوں سے گری تھی پھر ٹوٹ کے ایک شام ستابوں سے گری تھی تعبیر تھی اس رات جو خوابوں سے گری تھی پھر ٹوٹ کے ایک شام ستاروں سے گری تھی آسو تھا جو آنکھوں کی فسیلوں سے گرا تھا آسو تھا جو آنکھوں کی فسیلوں سے گرا تھا آواز تھی جو ٹوٹ کے ہنٹوں سے گری تھی آسو تھا تعبیر تھی اس رات جو خابر سے گری تھی پھر ٹوٹ کے ایک شام ستاروں سے گری تھی اور آنسو تھا جو آنکھوں کی فسیتوں سے گئے آواز تھی جو ٹوٹ کے ہوتوں سے گئی تھی اور بیوست تھا ایک درد میری روح کے اندر بیوست تھا ایک درد میری روح کے اندر تھک کر میری بینائی پھر آنکھوں سے گئی تھی بیوست تھا ایک درد میری روح کے اندر تھک کر میری بینائی پھر آنکھوں سے گئی تھی اور وہ پیکر نرگز بھی کوئی چان بدل تھی وہ پیتر نرگز بھی کوئی چاند بدن تھی خوشبو تھی کوئی تازہ گلاموں سے گری تھی وہ پیتر نرگز بھی کوئی چاند بدن تھی وہ پیتر نرگز بھی کوئی چاند بدن تھی خوشبو تھی کوئی تازہ گلاموں سے گری تھی اور آزری شیر کے جو خوشبوتی ہوتی تازہ گلاہوں سے گری تھی اور جو تجھ سے بچھڑ جانے کے منزر کی تھی شاہد کل پھر وہی تصویر قطابوں سے گری تھی کل پھر وہی تصویر قطابوں سے گری تھی پھر ٹوٹ کے ایک شام ستاروں سے گری مکمل غزل ندیم آئی صاحب نے پیش کی ندیم آئی صاحب بلا شبہ ہمارے دوہ کے مائنزہ شاعر ہیں اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی تازہ اور بہت ہی نادی غزل پیش کی اور اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا تعلق میری نانحال سے اور میں جب ان کی شاعری پڑھتا ہوں اور ان کی کتابیں بالخصوص جو ان کی شعری مجموعے ہیں وہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنی مصروف زندگی میں اتنے اشار کیسے کہہ لیتا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بعض ایک شعر تو انہوں نے ایسے کہے ہیں جو صدیوں تک انسانی حافظے کا حصہ رہیں گے میں یہ کوئی بات مو دے کی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اسی ایک اس طرح کی شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گا اور ظاہر ایک ان کا شعر آپ کے ذہنوں میں ان کا نام بھی تازہ کر دے گا کہ دنیا میں دنیا میں تم پیڑ لگانا بھول گئے دنیا میں تم پیڑ لگانا بھول گئے جنت کے باغات کی باتیں کرتے ہو امیر مراد جناب احتقال راغب صاحب سے ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ صاحب ایک سنجیدہ غضر اور ایک مزہیہ غضر پیش کروں گا اور سنجیدہ سے پہلے کووید سے پہلے کچھ اچاری غضر سے رکھیں کہ زد سے تمہاری برسر پیکار کون ہے زد سے تمہاری برسر پیکار کون ہے شہرِ وبا میں خوف سے بیزار کون ہے شہرِ وبا میں خوف سے بیزار کون ہے معلوم ہے کہ سب نے ملایا ہے ان سے ہاتھ پھر پوچھنا عباس ہے کہ بیمار کون ہے پھر پوچھنا عباس ہے کہ بیمار کون ہے سب اپنے اپنے گھر میں ہیں سب کو ہے اپنا غم سب اپنے اپنے گھر میں ہیں سب کو ہے اپنا غم کھائے گا کس کا غم کوئی غم خار کون ہے وہ کون تھا جو کہتا تھا حاضر ہے جان بھی وہ کون تھا جو کہتا تھا حاضر ہے جان بھی ملنے سے کر رہا ہے جو انکار کون ہے اور یہ حاضر دیکھئے کہ فرتِ جذبات کا تھا مارا میں فرتِ جذبات کا تھا مارا میں اب ہوں ٹوٹا ہوا ستارا میں اب ہن ٹوٹا ہوا ستارہ میں لمس تیرا سمار دیتا تھا جب بھی ہوتا تھا پارا پارا میں ذہن اور دل میں اتفاق نہیں کیسے سمجھوں تیرا اشارہ میں اور خود سے اتنا ہی میں ہوا بیزار خود سے اتنا ہی میں ہوا بیزار جتنا لگتا تھا تجھ کو پیارا میں اور بین تیرے دن کہاں گزرتے تھے کر رہا تھا فقط گزارا میں کر رہا تھا فقط گزارا میں اور کیسے ہو کر تیرے خلاف کبھی کیسے ہو کر تیرے خلاف کبھی اپنے دل کا بنوں سہارا میں اپنے دل کا بنوں سہارا میں اور روز غم سے تیرے لڑائی کی روز غم سے تیرے لڑائی کی روز تیری خوشی سے ہارا میں اور روز اٹھتی تھی دل میں ایک ہی ٹیس روز اٹھتی تھی دل میں ایک ہی ٹیس روز کرتا تھا استخارا میں اور جانے کب چل گیا تمہارا دلس جانے کب چل گیا تمہارا دلس جانے کب ہو گیا تمہارا میں اور اس نے پوچھا کہ کون رادب ہے اس نے پوچھا کہ کون ناریب ہے کہہ دیا میں نے کتنا سارا میں کہہ دیا میں نے کتنا سارا میں پرتیز بات کا تھا مارا میں اب ہنٹوکتا ہوا ستارا میں اور مزاریہ کچھ اشار دیکھئے غزر سے پہلے غالیب کی کچھ مصروں پر تزوی کہ وہاں دیکھ لیتے ہیں ایک روز فتنہ وہاں دیکھ لیتے ہیں ایک روز فتنہ جہاں تیرا نقص قدم دیکھتے ہیں سنا ہے کہ وہ تیار کر اپنا گھر سنا ہے کہ وہ تیار کر اپنا گھر خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں اور لگاتے نہیں اب وہ پاور کا چشمہ قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں اور تجھے کیا پتہ ہے وزارت کی کرسی تجھے کیا پتہ ہے وزارت کی کرسی تجھے کس طبانہ سے ہم دیکھتے ہیں تجھے کیا پتہ ہے وزارت کی کرسی تجھے کس طبانہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک کچھ اور اسی زلزین ہے کہ نہ ٹوٹے دانت کا غم ہے نہ سر کو دیکھتے ہیں نہ ٹوٹے دانت کا غم ہے نہ سر کو دیکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بابِ اسر کو دیکھتے ہیں اب پھٹا ہوا میرا سر دیکھتا ہے حیرت سے یہ لوگ کیوں میرے ذکنے جگر کو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیوں میرے ذکنے جگر کو دیکھتے ہیں اور خراب ٹی وی ہے چلتا نہیں ہے انٹرنیٹ خراب ٹی وی ہے چلتا نہیں ہے انٹرنیٹ بریدہ شوق کے سب بالوں پر کو دیکھتے ہیں اب ایسے حال میں بیٹھتے ہیں گھر تو کیا دیکھیں کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں مزاہیہ حضر ڈاکٹر سفر گمانی صاحب کی زمین میں کہ جو شاید جان کے پیچھے پڑے ہیں جو شاید جان کے پیچھے پڑے ہیں صدا اوزان کے پیچھے پڑے ہیں صدا اوزان کے پیچھے پڑے ہیں اور ہم اتمنان سے بیٹھے ہیں گھر میں ہم اتمنان سے بیٹھے ہیں گھر میں وہ اتمنان کے پیچھے پڑے ہیں وہ اتمنان کے پیچھے پڑے ہیں اور انہیں اچھی طرح پہچان لیجی انہیں اچھی طرح پہچان لیجئے یہ سب پہچان کے پیچھے پڑے ہیں اور نہیں ہے فکر ان کو فائدے کی میرے نقصان کے پیچھے پڑے ہیں اور تاجب ہے کہ سب چالاک شائع تاجب ہے کہ سب چالاک شائع دل نادان کے پیچھے پڑے ہیں اور غزل بانوں نے جب سے دل ہے توڑا غزل بانوں نے جب سے دل ہے توڑا زرافت خان کے پیچھے پڑے ہیں اور بلا عنوان ہے میری کہانی بلا عنوان ہے میری کہانی سبھی عنوان کے پیچھے پڑے ہیں اور کٹھن بیوی کو ہے رکھنا سو صاحب کٹھن بیوی کو ہے رکھنا سو صاحب رہے آسان کے پیچھے پڑے ہیں اور انہیں مطلوب گبر سنگھ نہیں ہے انہیں مطلوب گبر سنگھ نہیں ہے وہ امجد خان کے پیچھے پڑے ہیں وہ امجد خان کے پیچھے پڑے ہیں اور چنے لوہے کے وہ چلوا کے راضے میرے دلدان کے پیچھے پڑے ہیں اکتخار راقیب صاحب نے سنجیدہ کلام اور میزاہیہ کلام دونوں ہی پیش کیا اور دونوں ہی ماشاءاللہ بہت ہی امدہ تھے ہم ان کے مشکور ہیں حضرات اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سنجیدہ کلام کے بعد جب میزاہیہ کلام آ جائے تو پھر اس کے بعد اسی سنجیدہ شہر کو بلانا ذرا دوشوار مرلہ ہوتا ہے اور میں نے جب سے بعض شہرہ کے خشل دیکھا میں شائری سے طائب ہو چکا ہوں ابن میں نے اس شیر کہا ہی نہیں تو ورنہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں تو اس کی گنجائش بھی نہیں ہے حالانکہ صدر محترم نے اپنی محبت سے میرا نام شہرہ کی فہرست میں شامل کر دیا حالانکہ پاس شہرہ کی مجھے غزلی اس طرح یاد ہو گئی ہے کہ میں اگر چاہوں تو انہیں اپنے نام سے پڑھ بھی سکتا ہوں حدرت دعا میں بہت سے ایسے شہرہ ہیں جن کی ایک عالمی شیری حیثیت ہے جہاں جہاں بھی اردو بولی اور سنٹھی جاتی ہے چاہے وہ یورپ اور امریکہ ہو یا افریقہ اور ایک خلیج کے ممالکوں جہاں اردو کی آغادی رہتی ہے اردو بولنے اور پڑھنے والے اور سمجھنے والے ایسے شہرہ ہیں وہاں ان کی شایری بہت ہی اشتیاب کے ساتھ سنی جاتی ہے اور انہی شہرہ میں ایک انتہائی نمائی نام جو ہمارے اور آپ کے بہت پسندیدہ شایر ہیں جناب عزیز نبی صاحب کا ہے وہ بلا شبہ باغ غزل کے گلے سر سبت ہیں میں ان سے مہتبانہ اعتماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں کہ ان نے افتخاب عقیقہ بدل لیا دو مصروں کے ساتھ کے ہر ایک کہانی کا بدل ہر ایک کہانی کا بدل لے کے کھڑے ہیں نیب شریح ہے باجینا ہر ایک کہانی کا بدل لے کے کھڑے ہیں ہم جرم کی دنیا میں غزل لے کے کھڑے ہیں یہ آپ نے اچھا کیا کہ چار سے دو پہ آگئے ہیں ہاں سلام علیکم محمد شاہین خان صاحب نے کس سال اپنے کلاہ پرشکوہ میں بہت سارے خوبصورت اولیوں کے پر خدایاں ہیں اس میں سب سے پہلے کرونا کا استقبال کرنے والے بھی ہیں اور پھر کرونا جب اپنے استعدامی دور پر ہے تو سب سے پہلے کتاب بھی لے آئے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہاں اکھٹا بھی کیا تو آپ کو بہت 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 بارے پاس شاہد بھائی آپ نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے اور انشاءاللہ اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سب سے آپ کی طرح سے میں ایک مطلع اور ایک شعر کہ کچھ دیل تک صدائیں لگا کر چلے گئے کچھ دیر تک صدائیں لگا کر چلے گئے ہم خود سے باہر آئے اور آ کر چلے گئے کچھ دیر تک صدائیں لگا کر چلے گئے ہم خود سے باہر آئے اور آ کر چلے گئے اور وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی جلدے چراغ خود کو بچھا کر چلے گئے جلدے چراغ خود کو بچھا کر چلے گئے وہ رات ایسی سخت اداسی کی رات تھی جلدے چراغ خود کو بچھا کر چلے گئے ایک غزل اور بلکل ابھی جلدی کہیں گے کہ ہمارے دل کی زمیں پر کٹاؤ اور بڑھا ہمارے دل کی زمیں پر کٹاؤ اور بڑھا اسی سبب سے غموں کا بہاؤ اور بڑھا اسی سبب سے غموں کا بہاؤ اور بڑھا اور مارے صاحب شہر دیکھے کہ منید کیا شاید بھائی منید کیا تیرے بازار شب میں لے آیا منید کیا تیرے بازار شب میں لے آیا پھر اس کے بعد تو خوابوں کا بھاؤ اور بڑھا شاید بھائی منید کیا تیرے بازار شب میں لے آیا اس کے بعد تو خوابوں کا بھاؤ اور بڑھا شکریہ اور ایک ٹیکنیکل شیر ہے ذرا دور کی کوڑی ہے ذرا دیکھیں گا کہ تمام دشت بدن میں مٹھاس جاگو تھی حسن بھائی تھوڑا دیکھیں تمام دشت بدن میں مٹھاس جاگو تھی رگوں میں موجے خون کا دباؤ اور بڑھا تمام دشت بدن میں مٹھاس جاگو تھی رگوں میں موجے خون کا دباؤ اور بڑھا جو لوگ نہیں سکتے پائے انہیں بتا دوں کہ پہلے مصرے میں شگر کے مرس کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں بی پی کا ذکر ہے تمام دشت بدن میں مٹھاس جاگو تھی رگوں میں موجے خون کا دباؤ اور بڑھا آپ نے اس کی وضاحت کر کے لوگوں سے ان کی لذت سلٹ نہیں تھی لذت نہیں چلیے ان تک بھی لذت پہنچ جائے یہ کوشش ہے شیئر دیں گے یہی پہنچ کے یہی پہنچ کے میں ڈوبا ہوں بارہا ملا یہی پہنچ کے میں ڈوبا ہوں بارہا ملا بائی بائی آپ کے ساتھ نظر سے نظر ملائیے یہی پہنچ کے میں ڈوبا ہوں بارہا ملا یہاں سے آگے ادھر دور نہ اور بڑھا یہاں سے آگے ادھر دور نہ اور بڑھا تکلفات نے زنجیر باندی دل پر سکون جاتا رہا اور تناہ اور بڑھا اور یہ کیسے خواب زدہ راستوں پہ آگئے ہم یہ کیسے خواب زدہ راستوں میں آپ پہنچے یہ کیسے خواب زدہ راستوں میں آپ پہنچے کہ جتنا آگے بڑھے ہم گھماؤ اور بڑھا یہ کیسے خواب زدہ راستوں میں آپ پہنچے کہ جتنا آگے بڑھے ہم گھماؤ اور بڑھا اور یہ آگ مجھ میں اترنے سے ڈر رہی ہے نبیل اسے ہوا دے مسلسل للاو اور بڑھا اسے ہوا دے مسلسل للاو اور بڑھا شکریہ 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 احباد کرونا کے پتہائی دور میں جزل کئی تھی تھوڑے اثرات ہیں اس میں تو بھر صرف دیکھئے گھر کے شام کی راک بدن پر مل کر قشقہ کھیج ستاروں سے شام کی راک بدن پر مل کر قشقہ کھیج ستاروں سے رات سنگھا سن نبنا ہی ہے کہدے ہجر کے ماروں سے رات سنگھا سن نبنا ہی ہے کہدے ہجر کے ماروں سے شکریہ کچھ بے ہنگم آوازے تھی کچھ سائے سے پھرتے تھے آنکھیں مون کے گزرے تھے ہم دنیا کے بازاروں سے آنکھیں مون کے گزرے تھے ہم دنیا کے بازاروں سے اور یہ شعر کے اور اچانک جی اٹھتے ہیں بند کباروں والے لوگ اور اچانک جی اٹھتے ہیں بند کباروں والے لوگ چھن چھن کر آباسی کوئی آتی تھی دیواروں سے چھن چھن کر آباسی کوئی آتی تھی دیواروں سے اور روح کے ویرہ تہخانے تک روز کوئی آ جاتا ہے روح کے ویرہ تہخانے تک روز کوئی آ جاتا ہے تنہائی کے موسم والی خالی راہ گزاروں سے تنہائی کے موسم والی خالی راہ گزاروں سے اور کشتی کبکی ڈوب چکی ہے لیکن اب تک اس کا پتا کشتی کبکی ڈوب چکی ہے لیکن اب تک اس کا پتا دریا دریا پوچھ رہا ہے جانے کون کناروں سے دریا پوچھ رہا ہے شکریہ جانے کون کناروں سے اور دیئے کی آخری سانس بجھی اور آنکھ پٹی آگاش کی سمت دیئے کی آخری سانس بجھی اور آنکھ پٹی آگاش کی سمت کتنے ہی سر جھuffs رہے تھے رات کی نم دیواروں سے اتنے ہی سر ڈھاک رہے تھے رات کی نم دیواروں سے شام کی رات بدن پر مل کر قشقہ کھینٹ سکاؤں سے رات سی گھانسن اپنا ہی ہے کہنے ہی جل کے ماروں سے جناب عزیز نبیل نے اپنی غزل سے اپنی انفرادیت کو ثابت کیا ہم ان کے مشکور ہیں اب ہم آپ کا تعرف آپ کے ہی کلاسی کی شاعر سے کرانا چاہتے ہیں جن کی غزلیں جدیدیت اور روایت کا حسین سنگم ہیں اور بلا شباب وہ ایک انتہائی مشک و مہربان وجود کے بھی حامل ہیں اور میں بہت کم دیکھا ہے انہیں مشاعروں میں آتے ہوئے یہ شاہد بھائی کا خاص اثر ہے کہ وہ تشریف لے رہے ہیں میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ محترم شاہدان کوئی صاحب سے افتماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کی نشید خوصر پر آسکر لائیں سب سے پہلے تو شاکیل صاحب کو مبارک بات کہ اتنی پہلی نظامت میرے خواہد سے سب پہلی نشید شاہدان کو مبارک بات ہے ہی لیکن آپ تمام کو بھی مبارک بات کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھار ایک بیدرین صحافی ایک اچھا قلمگار دعا کو نصیب آیا کہ ماشاءاللہ تین ہفتے میں وہ ایک کتاب تیار کر لیتے ہیں اور اگر یہ سلسلہ رہا تو ایک سال میں بارہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں بہرحال آپ تمام کو مبارک بات اور جو جو سلسلہ انہوں نے چلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے یہ صدر محترم کی اجازت سے نگاہ ناز کا دل پر کوئی اثر بھی نہیں یہ کیسی آنگ ہے جس میں کوئی شرر بھی نہیں یہ راہ جس تو بڑی پرخطر صحیح لیکن تمہارا ساتھ ہو تو حجتِ خدر بھی نہیں اور ضرر رسا ہو تو ہم اس کو علم کہتے نہیں ضرر فشا ہو ہنر وہ کوئی غنر بھی نہیں ضرر فشا ہو ہنر وہ کوئی غنر بھی نہیں اور کلامِ شاد تو صاحب بہت ہی سادہ ہے تو روک بات ہے جس میں اگر مگر بھی نہیں اور ایک غدل کے ایک مطلع اور چند شیر کہ لطف میں کچھ بھی نہیں آب و خوا کچھ بھی نہیں لطف میں کچھ بھی نہیں آب و ہوا کچھ بھی نہیں زندگی میں تری چاہت کے سوا کچھ بھی نہیں اور چاند بیداغ ہے چاند بیداغ نہیں تشتہ میری جانے غدل چاند بیداغ نہیں تشتہ میری جانے غدل تیری ظلفوں کے مقابل یہ گھٹا کچھ بھی نہیں اور درد و خم رنج و علم درد و خم رنج و علم بغض و حسد حرس و حبس درد و خم رنج و علم بغض و حسد حرس و حبس اس کہانی میں میری جان نیا کچھ بھی نہیں اس کہانی میں میری جان نیا کچھ بھی نہیں اور شیر اٹھ کیا ہے کہ پہربر شمس و قمر عرض و سمہ آب و حبا ایک شیر رہ گیا تھا کہ ایک اچڑتی ہوئی ڈالی تھی نظر اس نے کبھی ایک اچڑتی ہوئی ڈالی تھی نظر اس نے کبھی آج تک یاد کی تختی سے مٹا کچھ بھی نہیں اور بہربر شمس و قمر عرض و سمہ آب و حبا شاد ایک کن کے اشارے کے سوا کوئی بھی نہیں کیا کہنے جناب شاد اکریفی صاحب نے اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ شمین جمن کی طرف ہمیں روح کرنا ہے آپ حضرات سے عطیق انظر کا تعرف کرانا ایسے ہی ہے جیسے کسی خاندان کے مربی سے اس خاندان کی مربی کا اس خاندان کی افراد سے تعرف کرائے جائے دوہا کا ایک انتہائی موتبر نام اردو شاہی اردو غزل ایک زمانے میں انہوں نے غزلیں بھی پڑھی مارکہ آرہ غزلیں کہیں ان دنوں ان کی توجہ نظموں ان کی توجہ نظم پر مرکوس ہے اور یہ سیاسی نظمیں جن کا ایک خاص سیاسی پس منظر ہے بہت ہی تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نے فرقی اس سے پہلے تفسرے میں لکھا بھی تھا کہ یہ بڑا موسور جانور ہے ایک بار اس کی سواری کی عادت لگ جائے تو اس سے اترنا مشنی بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کی نظموں کا جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی نظموں میں بھی شیدی روایات کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں لہٰذا وہ بہت وقت سیاسی مانا رکھتے ہوئے بھی شیدی اعتبار سے پوری طرح سے مکمل ہوتی ہے میں جانسان اختر کے بہت ہی مشہور دو مسموں سے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہزاروں چاند چمکیں پھر بھی کوئی بات بنتی ہے جو تو ما جاؤ تو اس رات کی اوقات بنتی ہے مہتی ہو سوچ رہا تھا کہ کچھ دو چار جولے ٹوٹے پھوٹے رادرم شاید کے بارے میں بھی قردوم اور کتاب کے بارے میں بھی اور سادھی کلام بھی سنانویں بھی ہوگی ہے لیکن کہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے بعد میں تو ظاہر ہے ان کے اس حکم کا بھی اعترام ہے ظاہر ہے ابھی کھانا بھی کھانا ہے اور ایسا کچھ سے اور یہاں مسئلہ نہیں ہے ایک نظم دیکھئے انوان ہے اس کا سورج ہم سے ڈر جائے گا ابھی لفظ بھی پوری طرح ادا نہیں ہو پا رہا ہے یہ عجیب بات ہے پتہ نہیں میں نے کم سچ بولا تھا کہ بار بار تمہارے پہ چھارے نکلا تھے تو سورج ہم سے ڈر جائے گا ہف سے اتنا اتنی گھٹن ہے ہف سے اتنا اتنی گھٹن ہے گرمی کی شدت ہے اتنی بڑے بڑے حالات سے لوہا لینے والے یودھا سورج کے آتنک سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں یوں دھوکے بیٹھے ہیں جیسے کسی بھلی سے ڈر کر چوہے بلوں میں چھوک جاتے ہیں بڑے بڑے حالات سے لوہا لینے والے یودھا سورج کے آتنک سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں یوں دھوکے بیٹھے ہیں جیسے کسی بلی سے ڈر کر چوہے ڈھنڈا ڈھنڈا موسم ہو جاتا ہے بادل گھڑا سکتا ہے بادل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے جب اتنا ماحول بدل سکتا ہے سوچو ہم سب مل کر سورج کے آگے دیوار بنے تو کیا ہوگا سورج ہم سے ڈر جائے گا ڈر کے مارے کسی کوپہ میں چھوک جائے گا سورج ہم سے ڈر جائے گا ڈر کے مارے کسی کوپہ میں چھوک جائے گا کیا کہیں گے اللہ 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 ایک اور نظم ہے اس کا عنوان ہے نیرلچ نیرلچ ہاں اس کو بیشا نکائیں تو پڑا ہاں وہ پڑا سا گاڑا لز جائے اس کے لئے اتنا بغیلت ہے کہ اس کے لئے بہت زیادہ گاڑا چاہیے یہ بھی نہ کافی ہے بہت زیادہ گاڑا چاہیے بہت زیادہ گاڑا چاہیے ہاں اسی لئے اور اس کو گوگل میں تو بڑی اس کی صرف نہیں کیا اس میں اتنے معانے چھوکے ہیں لیکن یہ بھی اس کے لئے نہ کافی ہے جس کے لئے استعمال ہو رہے ہیں نظم شروع ہوتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس کا اُلٹا کرتے ہیں تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس کا اُلٹا کرتے ہو تم بلکل ہی نرلچ ہو سنسد کو مندیر بولو گے اس میں شیس چھکاؤ گے پھر اس سنسد مندیر میں تم لوگ تنتر کا تکل کرو گے سمیدھان کا ریف کرو گے تم بلکل ہی نرلچ ہو کیا بات ہے تم بلکل ہی نرلچ ہو کیا بات ہے کہا تا سب کو نوکری دو گے سب کو مالا مال کرو گے یعنی سب کی نوکری لوگے تم یعنی سب کی نوکری لوگے جن جن کو کنگار کرو گے تم بلکل ہی نرلچ ہو کیا بات ہے بھکمنگوں کی جھولی سے بھی پیسے چوری کر لوگے بھکمنگوں کی جھولی سے بھی پیسے چوری کر لوگے پیداوار کی دھگنی حیمت کاشتکار کو کیا دوگے اب اپنے انداتا کو بھی تم تو گروی رکھ لوگے جس تھالی میں کھاؤ گے تم اس تھالی میں چھت کرو گے تم بلکل ہی نرلچ ہو تم بلکل ہی نرلچ ہو اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ خوب لگاؤ گے بیٹی کی عزت لدوا کر اس کا قتل کراؤ گے آدھی رات میں چوری چوری اس کی چھتا چلوا ہوگے سارے ثبوت میتاؤ گے سچ بولے گا جو بھی اس پر غدداری کا کیس کرو گے سچ بولے گا جو بھی اس پر غدداری کا کیس کرو گے دوشی کو نردوش کہو گے ریپسٹوں کا جشن کرو گے رام راج کا جھانسہ دے کر رام راج چلاو گے رام راج کا جھانسہ دے کر رام راج چلاو گے اب تم کو مرک بناو گے تم بلکل ہی نرلچ ہو تم بلکل ہی نرلچ ہو روشنی کے پیمبر ضرور سنائیں مجھے یقین ہے کہ ان کی اس نظم سے آج کئی مشایرہ بارگاہ رسالت میں بھی مفبور ہو جائے محمد شاہد مجھے دوئی لائے تھا سنانے کے لئے اب آپ اداد کرو مائے کے لئے مجھے مائے کے لئے اچھا اور اپنا مائے کے لئے نہیں مجھے ضروری روشنی کے پیمبر ہو تم ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں تھی جو بھی ہوئی آمین لوگ جگڑے ہوئے تھے غلامی کی زنجیروں میں جیتے تھے جانور کی طرح چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے کا بہاتے تھے خون اپنی معصوم میٹیوں کو بھی وہ زندہ ہی تفن کر دیتے تھے اس گھٹا ٹوپ اس گھٹا ٹوپ میں ایک ایسا حسین چاند نکلا عرب کے افق سے ایک ایسا حسین چاند نکلا عرب کے افق پر کے سارا جہاں اس کی رحمت کے ٹھنڈے اجالے سے کوشک ہوا جس کے شہدائیوں عاشقوں جانہ ساروں کی برکت سے بنجر زمینوں پہ انسانیت اور محبت کی گل بوٹے کھلنے لگتے ہیں ہر طرف ہی متحضیر کی شمیں جلنے لگیں رب کے اس خاص انعام پر شکر کرتے ادا رب کے اس خاص نام پر شکر کرتے ادا تم مگر کتنے بدبخت ہو تم مگر کتنے بدبخت ہو روشنی کے پیمبر کے دشمن ہوئے تم نے دنیا کو چھوکا ہے دو دو جنگوں کی پوری انسانیت ہی کے قاتل ہو تم پوری انسانیت ہی کے قاتل ہو تم آج آزادی رائے کے نام پر اس حسین چاند پر خاک اڑاتے ہو تم روشنی کے پیمبر جب تمہاری حماقت پر نادام کہتا ہے کوئی تمہیں تو تمہیں اچھا لگتا نہیں تو تمہیں اچھا لگتا نہیں آگ میں اپنے غصے کے جل جاتے ہو ایک ریاست کے حاکم ہو لیکن میرے اس حسین چاند کے سامنے ایک معمولی ذرہ بھی تم تو نہیں پھر بھی تحقیر اپنی گوارہ نہیں پھر بھی تحقیر اپنی گوارہ نہیں اور امید کرتے ہو تم چاند کے عاشقوں جان حساروں سے وہ اپنے محبوب کی شان میں ساری دنیا میں سب سے بڑے روشنی کے پیمبر کے دربار میں ساری مخلوق میں سب سے بہتر کی خدمت میں اس طاقیاں سب تمہاری خاموشی سے سہتے رہے ہیں تم حقیقت میں نادار ایک مجرم ہو تم روشنی کے پیمبر کے مجیمت بہتر بہتر حضرات جدہ بیتی تنظر صاحب نے اپنی تین نظمیں پیشتی اور بلا شباب اور تینوں کی تین نظمیں ان کی شاہکار تھی میں ہم بہت مشکور ہیں کے اب میں مہمان عزازی ڈاکٹر عطاور رحمان نبی صاحب سے ملتبس ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اصحاد فرمائیں تاکہ مشاہرہ آپ اپنے اعتدام کو پہنچیں میرا خیال ہے لوگوں کی جہلے بھی اپوچ اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا ٹھیک اچھا اچھا نہیں چونکہ وہ کہاں تھا تو میں نے کہاں اچھا اچھا نہیں اچھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی شاہد تھوڑا کی مقرر ہے نہیں ایسا ہے کہ ان کی علمان شاہدوں سے بڑی ہیں یقین ہے اور میں اس کا شاہد ہوں اس لئے مجھے تو کچھ کہنا ہی ہوگا میں نے جیسا کہ آپ سے اعتدام میں اس کیا تھا کہ حسن عبدالقریم چوگلے صاحب ایک مہین کے آدمی ہے اور ان کی مہین دراصل وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تقنیب ہی کرتی ہے آج ہماری قوم کو مسلمانوں کو اگر کسی چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے تو وہ تعلیم کے میدان میں بہتر سے بہتر بننے کی ہے اور اس ضمن میں دوحہ سے لے کے ہندوستان تک ان کا کام دیکھنے کے لائق ہے وہ ستائیش کے لائق میں اپنی یہ کچھ تسیبی سمجھتا ہوں کہ میں ان جیسی بعمل شخصیت کا تعرف کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ان چار مصروں کے ساتھ میں آج کے مہمان خصوصی حسن عبدالقریم چوگلے صاحب سے تماز کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اعضاء کریں ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہuchیں سرورو کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں نہ آئے آپ تو میکچھل میں کون آتا ہے جلینا Ourنہ شمہ تو پروانے تھوڑی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جلسے کے صدر ہمارے عبدی کندر صاحب مہمان ازدیر دودھ مان صاحب اور جن کے لئے آج کا جلسہ مرکت کی آگیا ہمارے شاہید بھائی اور شکل صاحب برادرین ملت محبت بہنے اردو محافظہ نے اردو کیونکہ کہا گیا ہے کہ دوہا جو ہے وہ برے سگیر کے بعد جہاں اردو کے نئی بستی آئیں اس میں دوہا سارے پہلست ہے تو ضائع ہے آپ محافظہ نے اردو بھی ہو سب سے بہت شاہد بہت شکل ہے اس لئے میں ادا کرتا ہوں کہ یہ دوسری بار ہے دوسری بار ہے کہ میں ان کے گھر پر آدیر ہوا ہوں اور دونوں پروگراموں میں انہیں انہیں مہمانک سوسی کے طور پر خدا ہے پہلے ایک بار خدمت پانڈیشن کی جزا بھی تھی اور آج ان کی کتاب کورونا مدیس کی دائنی پتہ نہیں ان کو کیا اچھا لگا مجھ میں کیونکہ میں تو اردو محافظہ میں اپنے آپ کو ان پر سمجھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جس طریقے سے اردو بولتے ہیں اردو کے سب ہی تقریبن میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگ شہرہ وغبہ ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں میں کام کرتا ہوں وہ الگ بات ہے تو شاید تو ان کو اس سے پیار ہے یا وہ میری عزت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے بلائے لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ اردو محافظہ میں میں تو چاہتا ہوں کہ میں سامین میں بیٹھ کر اردو کو سنو اور اس سے محافظہ ہو جاؤں لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملتا مجھے ہر بار اس طرح بڑھائے جاتا ہے تو بہلہا جب جو بھی ہوتر کے کام ہوتے ہیں وہ ہمارے سبھی اور ممبران جیسے ہماری جو ممبران اردو ہے وہ ہمارے ندیم بھائے ہیں اور نبیل صاحب اور سبھی لوگ کام کرتے ہیں اور کریڈٹ نہ جانے کیوں مجھے مل جاتا ہے تو کریڈٹ ٹویٹسر میں لینا بھی نہیں چاہتا لیکن وہ مل جاتا ہے کسی وجہ سے بھی ہوتا ہوگا سب سے پہلے کہ شاہید بھائی کو میں مبارک پر دینا چاہتا ہوں ان کی کتاب کرونا مریض کی ڈائیڈی ہے وہ اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی کرونا چاہتا تھا اور میں کرونا کی لیے کرنٹائن میں نہیں تھا بلکہ میں تیرہ دن اسپطال میں تھا اور پانت دن پر لے اندرچہ ہوں اور وہ تیرہ دن اسپطال چاہتا تھا کئیسے گزارے مجھے بھی پسائے کیونکہ میں جس اسپطال میں گیا تھا ہوں وہاں پورے کسی کمرے میں کھڑکی نہیں اور مجھے اس سے کافی کوپس ہوتی تو میں نے انکوائی کی اچھا میرے تو کافی بسائے تھے جب میں وہاں پہنچ گیا تھا تو اندین میڈیگل ایسیجن کا ڈاکٹر جس کو میں نے نہیں پون کیا تھا اس لیے کئی ڈاکٹروں سے کہا بھی آسین جوگلے وہاں ہوں گا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا تو میں نے کہا پہلے سب سے پہلے تو مجھے اتنی سردھی لگ رہی ہے کہ میں بتاش نہیں کر سکتا تو بہت کوشش کی سب تھرمول سٹارٹ ادھر ادھر کوشش ہوتا تھا اس نے کہا آپ اکٹھنے کریں میں اس کا بندوقس کر دیں اس نے انجینئر کو کہاں سے بکٹ کر رہا جنہوں نے اوپر جا کر مشین میں کچھ کر کر اس کمرے کا تیمپریچر تیزت اوپر کر دیا میں نے کہا چلو یہ آسانی ہوگی اور وہاں پر ایسا جیسے انہوں نے کہا کہ جاتے وقت لگا یہ ملی سے کی مجھری میں اور کورونا ہے کی جیل ہے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں رہا تھا تو وہاں ہر انسان جو تھا جہاں اس کی دیماغی قویٹ جو محکو فریو ہوتی ہے اس کے جسم کے بھردے جو کام کرنا بن کر دیتے ہیں ایسی حالت پر ایک کتاب پر لگنا میں سمجھتا بڑا بھرسلا منتی کا کام کیونکہ میرا کیا حالتہ وہ میں آپ کو اکٹھا رہا ہوں میرا بھرسلا تیرا دن کمرے میں بند رہنا اتنا آسان کام نہیں تھا اس پورے ہسپتار میں ایک جگہ کھڑکی تھی بھائی بھرانے پر تو میں نے وہاں جا کے پیٹسن چھلک ایک دن بیٹا پھر دوسرا آج میں آگیا پھر تیسرا آگیا پھر وہاں ایک وڈ لگایا یہاں پیٹسن چھوڑڑا روٹ تو پھر وہاں کمرے میں آگیا تو بھائی وہ اس وقت تو مجھے کسی کا فون آتا تو بھی زہر لگتا تھا یا میٹسے سے بات نہیں کاتا چاہتا تھا سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیسے دین گزریں گے اور کتنے دین گزریں گے مجھے ہسپٹل میں لے جا پہلے دن آسان جان میں نے ان سے کہا مجھے آسان جان کی ضرورت نہیں میں اس کے بغیر سرویو کر لوں گا تو میں نے کودھی آسان جان کالتے ہو ایک بات اور اچھی تھی شاید یہ شروع ہی چلے گیا اور میں آگست میں چلے گیا تو بہت بھی لے گیا تو ڈاکٹروں سے پتا چلا کہ آپ نسیب آلے کہ لے دائے میں نے کہا کیوں تو بھائی جب پہلے جو لوگ آئے تھے میں نے سمجھ باتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کون سی دوات ہے آپ کم سے کم انداز ہو گیا کہ یہ کچھ دے سکتے تو اس کے سنگا گامتا تو بہت شاید بھائی جو ہے جو جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے جو کام کرنے والے جس میں ستاز ہوتی یا وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں جیسے میں نے ایک عام شہر ہے جو میں نے کئی بار پڑھتا بنانے کی جسے دھنو وہ سو چیزیں بناتا ہے جسے باتیں بنانی ہو بل باتیں بناتا شاید بھائی ان میں سے جنہوں نے کیا ہے ابھی چکے ایک موقع ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے یہاں تعلیم کی بات ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم کی بات کرنا بھی ضروری ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ میں آپ پہ بات بتانا چلتا ہوں اردو زبان ہوں اردو زبان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی قسم کی محفلے میں لنڈن گیا تھا وہ تین اداروں نے تین جلسے گئے تھے اس میں اردو زبان کی بات کر رہے ہیں ایک کچھ اور دو دن تھے تین جگہ میں نے دیکھا وہ ہی کہ وہی پچھل سٹھ لوگ تھے اور سب ہی پانچوڑ چھتی دہلی میں جی رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھردو کے لئے اچھا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں لیکن اس میں ایک بھی نوجہوں نہیں ہے تو آپ یہ سوچو کہ بیچ سٹھ باتیاں کیا ہوگا بھردو آگے کیسے بڑھے گی تو اردو جو آگے بڑھے گی وہ صرف تعلیم سے بڑھ سکتی ہمارے مشاعروں سے ہمارے سیمینات سے ہماری مہیفیلوں سے اردو آگے نہیں بڑھے گی اردو بڑھے گی تعلیم سے تو اس لئے ہم کو اردو تعلیم کے لئے کام کرنا چاہیے اگر ہم بچوں کو اردو تعلیم دیں گی اس کے کئی طریقے اس کے کئی راستے ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں جیسے دوہا میں میں نے تو دو اسکول ہے ڈیٹیس کے میں ایڈیل کا پانٹا نہیں مروں ہم نے تینوں جگہ اردو چلو کی یہ پانٹ تکرن ساتھ سکول ہمیں اردو پڑھائی جاتے ہیں یہ یہاں کے سب ہی اسکول انگلیج میں گئے تو اردو کا ایک سبٹیکٹ کا ہونا بھی ضرور ہی ہے تاکہ بچے کم سے اپنے زبان کو سیئے ہماری پولیسی میں صرف اردو زبان کی بات نہیں ہم تو تقریبا 10 زبانے چکھا دیں اس لئے کہ ہمارے سٹیٹ میں جتنی زبان اور ایک بات میری یاد رہنے لوگ ہندوستان سے میں پاکستان سے جہاں سے بھی ہوں جیسے میں ہمارا ساتھ سے ہوں اگر میں صرف اردو میں اپنا کام نکالنے کی کوشش کروں کبھی میرے کام نہیں ہوں اگر میں اچھی مرانی بولوں تو میرے کئی کام آساب ہو سکتے تو وہاں کی زبان کو جھاننا آپ کی ضرور وہ بھی بات کے لئے بہت ضروری تو اس کو دوسرے درجے بتاتے اردو اس لئے ہمارے لئے اہم ہے کہ ہمارا مذہبی ورسہ جو ہے جو اردو زبان میں چھپا ہوئے اس سے زیادہ کسی اور جو بات نہیں تو اس لئے ہم کو اردو کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے حالانکہ اردو ہم نے نہیں بنائی تھی اردو بنی جو بھی ہوئی لیکن اس لئے مسلمان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے تو میں لگتو لیکن ہمیں نام کے دعے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں دیکھو جہاں بھی دیکھو لوگ اشار کے ساتھ ہی اپنی تکریڑوں کو شروع کرتے ہیں وہاں جا کر ہی ختم کرتے ہیں اس لئے کہ وہ جو میڈھاس اردو شائری میں ہیں وہ کسی اور تربان میں ملنا ان کے لئے بہت مشکر ہے تو ہم کیسے اردو کا کام کر رہے ہیں بامبے سے لے کر گوہا تک جو جگہ جس کو کوکن گئے تھے ہمارے تقریبے ساڑھے چار سو کلومیٹر ساڑھے چار سو کلومیٹر میں ایک سو چالیس اردو میڈیئر کے سکول تھے جن کو ہم نے زیدہ لگتا ہے وہ کلی سے زیدہ لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چاہوں دیکھو اردو میں بچھوں کو لانا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کل ہر آتنی وہ فیشن ہو گیا ہے انگریز ہی سکھانا چاہتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اردو سکولوں کو ایک سو چالیس اردو تقریبا ساو کو ایک مہیں بھی چلائی سیم انگلیز بنانیا سیم انگلیز کیا ہوتا ہے ماتمیٹک سب سائنچ چلو وہ انگریز میں بڑھا جاتے ہیں بس باغی سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں تو اسے کافی فرق پڑتا ہے لیکن وہ ہر چلکہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے گرانٹ کے سکول ہوتے ہیں جس میں ٹیچر جو آپ کے پاس ہیں وہ ہی آپ کے پاس ہیں آپ نیا لیں گے تو آپ کو تنگوہ دینی پڑے گی وہ گرانٹ دنگوہ دیتی ہیں تو اس میں اگر کابل اساتیتا نہیں ہو تو آپ سیم انگلیز نہیں کر سکتے یہ اس میں ڈیلی کرتی ہیں پھر ہمارے پاس جتنے انگلیز میڈیم کی سکول ہے جس کا یہ ذکر کر دیتے وہ انٹرنیشنل بورٹ کے آئی ایسی میں ہاں انٹرنیشنل بورٹ کے اندر میں انگریزی میڈیم کی سکول پڑھایا جا رہے ہیں لیکن وہاں ہم نے اردو کو کمبل سری کیا ہوئے سبچیک کمبل سری ہے جس کی وجہ سے اس ہلکے کی دوسرے بھی ہے مراہی پڑھنے والے جو بڑھنے ہیں وہ بھی انگریزی میڈیم میں آ جاتے کہ وہ آتے اردو کے انٹر سے نہیں وہ آتے انگریزی کے انٹر سے لیکن ان کو اردو پڑھنا پڑھتی ہیں تو یہ دوسرا تریکہ تھا کہ اردو کی طرف لوگ پر آگے پڑھنے گا تیسری بات میں نے میں وہ دن نمیل بھائی سے ان سے بھی کہا تھا کہ میں بیہا گیا تھا تو بیہاں وہاں ایک ڈاکٹر حسن شاید وہ تھی تعلیم تھے وہ سوپ میں ملچھے ملا تھا کہ ایتیدہ کریم کے ساتھ تو وہ پندرہ بیس منٹ مجھے لیکچر دیتے رہے بتاتے رہے بردو کے بارے میں ایسا ہانا چاہیے میں نے آخر میں کہا سر آپ کی بارد بری ہوگی تو میں برد کو دونوں رگاہ پہ میں نے کہا جتنی باتیں آپ نے کیا لے سب ہمارے پر سب موجود ہے آپ کے یہاں implement نہیں ہو رہے ہمارے implement کیا ہوا ہے تو ان کی سمجھ نہیں آگے پاس تو انہوں نے کہا اتنی در گریب سے ہم کو گوگر کے دورہ کر لینا تھا انہوں نے کہا ہاں کر دے کیا کہ ہم لوگ کر دے تو فرق سے پتنا ہے یوپی اور بیارجا بھردو پڑی پڑی وہاں ان لوگوں نے بہت سارے عدیب اور صورہ پیدا کیے میں کرتے ہیں آپ نے کہا سوالشان پیدا کیا کہ اردو جاندے ہیں اور دو پڑتے ہیں اور دو لکھتے ہیں اور دو اکبار چلتے ہیں غمبی بھی جتے ہیں اور دو اکبار دکتے ہیں چاہے دار جگہ نہیں دکتے ہیں تو اس طرح سے اردو پہلا ہی جا سکتی کی جا سکتی جہاں تک کتھر کی بات ہیں میرے تعلیم کی طرح سے اپتاروں ہمارے پر تین اسکول ہے ایک کنگرو گیٹس بچھے کا وہ بھی فرنچائزی ہے اس کے بعد ہمارا کو دو ڈیٹیس ہے ڈیٹیس 1 ڈیٹیس 2 وہ بھی فرنچائزی ہے اس لیے کے دلی پبلی سکول کے برانچ ہے اس میں ہمارے بارد فیجی ہے فیجی جو ہندیا کا top most tutorial ہے جو آئی ایڈی کے لئے بچھے دیار کرتا ہے وہ بھی فرنچائزی ہے ہمارے برسکولوں نے سپورٹ کے لیے ہم ایڈیو سپورٹ سے سپورٹ چکوا دیں وہ بھی فرنچائزی ہے تو یہ اس کے سپراب انکلتا ہے اس لئے کہ جب آئیڈیل سے الگ ہوگا اگر میں نے ریوٹیلز بنایا تھا اس وقت ہمارا مقصد ہے کہ اگر تعلیم دینا ہے تو پوریٹی کی دینا ہے عام تعلیم تو کوئی بھی دیتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لئے ہم نے وہ پوریٹی پر شروع گیا اور آپ لوگی اطلاع کے لئے عرض ہے جو اس سپٹمبر میں ہونا تھا کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا انشاءاللہ اگلے سپٹمبر میں پونے انیورسٹی پہلی ہندر انشاءاللہ اگلے سپٹمبر شروع کریں گے ہم نے دو پارٹ ٹائم پورسز کے بارے میں سوچا ہے جو بھی لوگ گریجوٹ ہوں گے جن کو ایکسیگوٹی ایمی اے کرنا ہے یا یہاں پر اسکولوں میں جتنے نیچرز ہیں اس میں آتے بی ایڈ نہیں ہیں تو بی ایڈ اور ایکسیگوٹی ایمی اے دونوں پارٹ ٹائم ہوں گے جس کی کلاسے صرف ویگن میں ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کو ایمیسز دے دیں اور اس کا لوگ بھر بھر فائدہ اٹھائیں اور تعلیم اس لئے کہ تعلیم جو ہے میرے حساب سے سبھی خرافات کا حل ہے اب انہوں نے ایک نرلچ ایک نظم یا گذل جیسے کہتے ہیں انہوں نے پڑھ دیتی ابھی جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سب چیزوں کا حل کہہ ہم لڑا کر اس کا حل نہیں نکال سکتے ہم باتیں کر کے اس کا حل لیں کہ اس کا صرف تعلیم ہے آپ تعلیم کو عام کرو تعلیم لوگوں میں بڑھا دو جب وہ تعلیم اپسا ہو جائیں گے خود ہی اپنا حل لکھا لیں گے تو ہمیں بہت وہی مشکل چاہیے کہ تعلیم کی طرف دیان دیں چاہے اگریزی ہو چاہے اردو ہو چاہے جو بھی ہو لیکن اردو کو اگر ہم کو پیلانا ہے تو اردو تعلیم کی طرف دیان دینا بہت ضرور آخرتاونا آگر ہم ضرورتا ہے چنابِ حسن چوگلے صاحب نے امائی کی زبان میں گفتگو کی اور آپ نے کہ کام کا مشاہدہ بھی کیا ہے اب باری سطر محترم کی ہے اور میں اب آپ کے چہروں پر تھکن کی آساز دیکھ رہا ہوں لہٰذا کسی طول و طبیح تاروخ کے بغیرے ہیں کونی وہ ظاہر ہے اس میں بھوک کا اثر بھی شامل ہے میں صدر محترم سلطہ ماس کرتا تب سلطہ سرطہ مہمان خصوصی محترم حسن چوگلے صاحب مہمان عزازی محترم ڈاکٹر اطورا ماس کرتے کی صاحب برائدم شکیل احمد اور صاحب خانہ نزبان خصوصی ہیں برائدم محمد شایف خانہ اور تمام حباب شور اکرام باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اور جتنے حضرات اسٹیج پر آئے خاص دوست مقررین میں انہوں نے اپنے تجربے کا ذکر کیا کرونا کے حوالے سے اور شاید میں بھی دو تین دن کے لیے متصر ہوا تھا اور ہم میں سے اکثر لوگ متصر ہوئے ہوں گے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو زیادہ حساس دلاتی ہے اور کسی کو کم حساس دلاتی ہے کسی کو محسوس نہیں ہوتا کم جو ہے ایک عام نزلہ زکام بخار دو چار دنیوں رہتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ایسے بھی بہت سے لوگوں کو ہوا ہوگا وہ ختم ہو گئے لیکن اس کے اس کا اتنا خوف جو ہے میڈیا کے ذریعے ایک خاص پرکیوں کے لیے سادش کے تحت پوری دنیا میں جو ایک خوف مسلط کیا گیا اور ایسا احساس دلا گیا کہ یہ قیامت کا منظر تھا سمجھے یا یوں کہیں کہ ہر شرط کا منظر تھا کہ ہر آدمی جو ہے پریشان ہے نفسی نفسی کارم ہے اور قرآن نے جو اس کو کہا ہے کہ تو یہی منظر تھا کہ ہر آدمی جو ہے اس کو اپنی فکرتی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا اور باس جمع تو ایسا اندو نار اور دیل کو تحلا دینے والے مناظر آئے کہ روح کام جائے گی کہ دفنانے سے لوگ در رہے ہیں اپنے رشتدار پر قریب نہیں آ رہے ہیں احلا نہیں رہے ہیں تو بڑا مطلب عجید سا منظر تھا اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے پوری دنیا کو اس سے بچائے لیکن اس کے مصبت پہلو بھی تھے کچھ کہ انسان کو اپنی خلقت خلقت کے مقصد کے بارے میں بھی اپنے اس کے مطالب بھی سوچنے کا ایک موقع فرام کیا اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ پوری کائنات یہ پورا یہ فانی ہے انسان فانی ہے پوری دنیا ختم بنے والی ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے تو ان سب چیزوں کو بھول بھی جاتا ہے تو اللہ جو ہے اس طرح سے یا فیلاتا رہتا ہے کبھی کبھی بیشے اور ہمیں اس سے کبھی غافر نہیں ہونا چاہیے بیشے تو یہ بھی رہا لیکن اس کا دوسرا کوئلو جو ہے دینی سے ہٹ کر کے فضائی جو عالودگی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم ہوئی ہے اور خاص طورت دلی میں جو ہے اس دوران جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا فضائی پر عالودگی بہت کم ہوئی تو یہ بھی مشرور آئے کہ اپنی مرضی سے سال میں ایک بار اس طرح سے لام کاؤنٹ جو ہے نافذ کریں تاکہ اس کائنات کی حفاظت ہوتی رہے اور قطر من جو اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے اس کتاب کے حوالے سے میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کرتے ہیں کہ اپنے کہا تھے کہ موقع کا استعمال کیا کہتے ہیں اس کو مسائف تو جو نعرہ دیا تھا اس بے خوف نے اس کو استعمال تو نہیں کیا لیکن ہمارے شاہد صاحب نے اس کا استعمال کیا اور بہت اچھا استعمال کیا کہ اور یہ صرف یہ بیماری ایسی ہے کہ صرف جو ہے اپنے عزم اور حوصلے کی بدولت جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے دوائیں تو جو ہیں وہ ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد شاہد خان ایک بازم اور بہوصلہ انسان ہیں اور انہیں مسائف سے مشکلوں سے لڑنے کی ان میں صلاحیت ہے ان میں طاقت ہے انسان جب اس کائنات میں آیا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل سے آیا بڑے مراہل سے گزر کر آیا اس اس لئے ہر انسان کی قیمت ہے آپ میں جو بھی ہے اس کی اہمیت ہے قیمت ہے اس لئے کہ بڑی جنگ سے گزر کر کے بڑی جنگ پر قابو پا کر آیا ہے پیدایش سے لے کر کے رحم مادر سے لے کر کے اس میں کیا کیا سلسل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لاکھوں ہوتے ہیں ان میں سے لڑتا ہے پھر چار سو آتے پھر چار سو میں سے پانچ سو میں سے تین سو میں سے ان سب سے لڑ کر تو ایک وجود اختیار کرتا ہے اور پھر کس طرح سے اس دنیا میں آتا ہے تو ہر انسان کی قدر ہے قیمت ہے اور اسے اس کو ہمیشہ جاری رکھ آئی اپنی جنت جوہد کو کسی مقصد کی حاصل کرنے کی غالب نے کہا کہ قید و حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گئے تو یہ زندگی کا حصہ ہے غم مشکلیں دشواریاں اور یہ انسان کی فطرت ہے اس کی فطرت میں آئے کہ وہ اپنے مسائل پہ اپنے مساکھی پہ قابو پائے اسے لڑ کر کے اس کو ہرائے اس پہ فتح آئے ایک اور بات تھی یہ کہ ابھی جس آرد میں ہم جی رہے ہیں وہ ہماری پوری انسانی تاریخ کا بہت ہی اہم اہد ہے بہت اہم بوڑ ہے یہ انسانی تاریخ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی ہم ایک ایسے ملض پہ قابون نہ باسکے اور اس سے پوری دنیا کو خوف و حراز میں مبتلا کر دیا تو ہماری ترقی کا اتنے برسوں کی ترقی کا کیا فائدہ ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ہمارے بزرگوں نے بتایا پہلے کہ اس کو اس طرح سے اس پہ قابو پرنا یا جو بھی تو انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے ایسے مرض پہ نادیدہ مرض پہ کہنے کہ قابو نہیں پاسکا وائرس پہ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس قدر معاف کیجئے کہ میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ہر وقت جو ہے اس پہ مصروف ہے تو ایک طرح سے علم کا سلسلہ جو ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے تعلیم کا سلسلہ غائب ہوتا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں لکھنے پڑھنے سے شغف رکھنا یہ بڑی بات ہے جس رابطے کو بہا رکھا ہے مولانا شاہد خان نے کسی شاہد نے کہا کاغذ کی نشار اٹھنے کو ہے کاغذ کی نشار اٹھنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے تو اللہ کہے کہ یہ سلسلہ واقع رہے اور اس سوشل میڈیا سے ہم لوگ وقت نکال کر کے علم سے عدب سے اس طرح کی معافیر وں اخیر میں ایک بات اور اس کے نشست کے حوالے سے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور شورا نے بہت اچھا گلام سنایا اور ایک زمانے کے بعد ہم لوگ کو اتنا اچھا معال ملا عدب کا شاہری کا ایک بات مجھے جب نبیل نے یہ شیر پڑھا تھا کہ دست بدن میں مٹھاس پیدا ہوئی اور موج خون میں دباؤ تو مجھے فوراں غالب کا حصے یاد آیا کہ اس کے بعد جو انہوں نے تشریح کی غالب نے کہا تھی بناتن ناش گردوں دین کو پردے میں نہا سب کو ان کے جی میں کیا آیا کہ اوریاں ہوئی تو یوسفی صاحب نے لکھا کہ جب تک ہم بناتن ناش کا مطلب لڑکیاں سمجھتے تھے تو اوریاں کا مطلب بہت اچھا سمجھ میں آتا تھے اور معذوز ہوتے تھے لیکن جب سے یہ بناتن ناش ستارے مرات ہیں تو سارا مزا جاتا ہے عزیز نفی نے جو تشریح کی تو مجھے جار پر کہ اچھا آئے کہ شیر کی تشریح نہ ہو اس کی جو آفاقیت ہے دائمینشن سن جو اس کے بڑا کم ہو جاتے ہیں بہر بڑا پلت پروگرام بڑھائیں اور اسے کاروائی کو آگے بڑھائیں شکی لازمی کا ایک شیر میں آپ لوگ کے خدمت میں پیش کر کے بات ختم کروں گا کہ دھوہا دھوہا ہے فضا روشنی بہت کم ہے دھوہا دھوہا ہے فضا روشنی بہت کم ہے سبھی سے پیار کرو زدگی بہت صاحب 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 نے آج گفتگو کے جوہر کا بھی مظاہرہ کیا اور اس میں دور آئے نہیں کہ زبان و بیان بھی کوری قدرت حاصل ہے اب میں التماس کرتا ہوں صاحب کتاب میزبان صاحب خانہ محمد شاہد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور شکریہ کی رسم آدم فرمائیں میں ملت 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 بہت 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 شکریہ آپ نے آج کچھ اپنے شکریہ شکریہ گزاروں شکریہ خانے شکریہ شکریہ ملت